بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ساٹھ مسلمانوں کو لے کر جنگ کرنے کے لئے گئے تو اس وقت جنگ یرموک میں مسلمانوں کی تعداد تیس ہزار تھی کافروں کی تعداد بارہ لاکھ تھی کافروں نے ساٹھ ہزار کا لشکر نکالا اور کہا پہلے ان سے لڑو پھر بعد میں ہم سے لڑنا تو حضرت ابو عبیدہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے تیس ہزار کا لشکر ان کے سامنے کھڑا کر دیا تو حضرت خالد بن ولید نے ارس کیا کہ آپ امیر لشکر ہیں میں آپ سے عدباً یہ مشورہ پیش کرتا ہوں کہ اگر تیس ہزار کا لشکر ہم نے ساٹھ ہزار کے سامنے رکھ دیا تو بارہ لاکھ کے آگے ہم کون سا لشکر لائیں گے آپ نے کہا کہ پھر آپ بتاؤ میں کیا کروں تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں اقیلہ ان ساٹھ ہزار کا مقابلہ کروں گا تو حضرت ابو عبیدہ بن جررح نے کہا اے خالد بن ولید آپ جیسے عظیم جرنیل کو میں خودکشی کی دعوت نہیں دوں گا میرے نزدیک تو یہ خودکشی ہے میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو آپ نے کہا اچھا ایسا کریں تیس مجاہدین میرے ساتھ دے دیں ہم تیس مل کر ساٹھ ہزار کا مقابلہ کریں گے حضرت خالد بن ولید نے جب یہ کہا تو ابو عبیدہ بن جررح نے کہا اے خالد بن ولید اپنی جان پر رحم کرو مسلمانوں پر رحم کرو تیس بہت کم ہے تو حضرت خالد بن ولید ساٹھ پر راضی ہوئے حضرت ابو عبیدہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے کہ کہیں مسلمانوں کا نقصان نہ ہو لیکن حضرت ابو عبیدہ کی رائے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی رائے میں اختلاف تھا لیکن دونوں اپنی جگہ صحیح تھے ابو عبیدہ اس پر سوچ رہے تھے کہ کہیں مسلمانوں کا نقصان نہ ہو جائے یہ ساٹھ قیمتی جرنیل خالد بن ولید کی رائے یہ تھی کہ جب ساٹھ مسلمان ساٹھ ہزار کے سامنے کھڑے رہیں گے اور اگر فتح ہو گئی تو کافروں کی طاقت اور روب ختم ہو جائے گا اور ان پر مسلمانوں کا ایسا روب بیٹھ جائے گا کہ مسلمان جنگ یرمک جیت جائیں گے اور حضرت خالد بن ولید کی یہ رائے آکے جا کر درست ثابت ہوئی کہ جب مسلمان ساٹھ افراد کو لے کر گئے تو کافروں نے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی مذاکرات نہیں کرنے خون کا بدلہ خون سے ہوگا تلوار سے فیصلہ ہوگا تو خالد بن ولید نے کہا کہ ہم جنگ کرنے کے لئے آئیں کوئی تم سے مذاکرات کرنے نہیں آئے تو وہ ہسنے لگے کہ اپنی جان پر رحم کرو آپ نے فرمایا جنگ شروع ہو تب آپ کو معلوم ہوگا اب حضرت خالد بن ولید گھوڑے سے اترے تمام صحابہ اکرام نے دونوں ہاتھوں میں تلوارے لیں اور ساٹھ ہزار کے لشکر میں گم ہو گئے سوہ سے لے کر شام تک جنگ ہوتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم پانچ مسلمان شہید ہوئے اور پانچ ہزار کافر مارے گئے حضرت خالد بن ولید نے اتنی تلواریں توڑیں اور اتنی تیزی سے آپ نے تلوار چلائی کہ امامے سے لے کر آپ کے سر مبارک پر اس وقت جو کالا امامہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ ہوتا ہوں تو کالا امامے پر اگر لال رنگ لگ جائے تو آسانی سے وہ پکرتا نہیں ہے لیکن اتنے آپ نے کافروں کو قتل کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ بالکل لال اور سرخ ہو گئے تھے جب جنگ ختم ہوئی شام ہوئی تو کافر بھاگ گئے اور انہیں شکست ہو گئی تو مسلمانوں کے پانچ مسلمان شہید ہو گئے حضرت خالد بن ولید نے اس پر بھی افسوس کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو وہ روحانیت دی وہ نورانیت دی کہ وہ بڑے سے بڑے لشکر کے سامنے بھی ڈرتے نہیں تھے اللہ تعالیٰ نورِ قرآن کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو وہی غلبہ اور وہی عروج نصیب فرمائے تم وہ لے لیجیے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہونا میرا زا تم پہ کروڑو درو ٹھیک ہونا میرا زا ٹھیک ہونا میرا زا